بسم اللہ الرحمن الرحیم ماضی کا کتنا بڑا بحروپیہ رہا کتنا بڑا نوصر باد رہا فائف سٹار حریش کے ڈیلا کے ساتھ مل کے لوڈ مار کرتا رہا سیفور احمان خان نیازی کے ساتھ مل کر اس نے لوڈ مار کی ون کوائن میں اس نے لوڈ مار کی دیگر اور کئی ویب سائٹس ہیں اس میں اس نے لوڈ مار کی ناظرین آج پروگرام میں آگی چل کے آپ کو الحیات گروپ آف کمپنیز کی جو کنٹری ہیڈ ہیں عزر حسین صاحب ان کے مطلق بتاؤں گا انہوں نے ایک واتس ایپ کے اوپر ہمیں سیکرٹ کال کی آپ معلوم نہیں وہ نمبر کیونکہ وہ زیرو زیرو لکھا ہوا آر تھا کوئی انٹرنیٹ کی وہ کال تھی تو محصوف نے اپنا تعرف کروایا اور اس کے بعد محصوف وہ پھٹے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ ہم لوگ ریکارڈنگ کرتے نہیں ہیں تو آپ کو ریکارڈنگ سنا سکتے کہ کس طرح محصوف الحیات گروپ آف کمپنیز کے خلاف پھٹ پڑے کس طرح عزر حسین انہوں نے جمال خان کے مطلق وہ 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 حیات باتیں ہمیں بتائیں کہ وہ باتیں کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے لیکن کیونکہ وہ سے کہتے ہیں کہ کھربوزہ کھربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے عزر حسین صاحب نے سب سے پہلے جو شکوا کیا انہوں نے کہا جی آپ میرے خلاف ویڈیوز تو بناتے ہیں لیکن آپ نے جمال خان کو کیوں ریلیف دیا ہوا ہے کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جمال خان نے ایڈم عمین چودری کے ساتھ کس طرح کتنا بڑا ہاتھ کیا کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ جمال خان نے ایڈم عمین چودری کو کس طرح لوٹا عزر حسین نے تو یہاں تک کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ جمال خان نے ایڈم عمین چودری کو کس طرح بلیک میل کر کے اس سے پیسے کھاتا رہا پھر یہاں تک عزر حسین صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھی ہوگی جس میں جمال خان ایڈم عمین چودری کا مطلق جس طرح کی اس نے باتیں کی تھی اس کے ساتھ ایک اور نوجوان رحمان جانی تھا یا کیا تھا اس کے ساتھ اس نے وی لاغ بھی کیا تھا حتیٰ کہ وہ وی لاغ جمال خان نے اپنے یوٹیوب چینل سے ہٹا دیا ہے لیکن عزر حسین کا شکوہ اپنی جانی جائز تھا کہ عزر حسین نے تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ بڑی والی اور چھوٹی والی کے کہانی سناتے ہیں تو کیا آپ کو معلوم ہے کہ بڑی والی کون سی تھی چھوٹی والی کون سی تھی کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ چھوٹی والی کے پیچھے کون پڑا تھا وہ پروگرام میں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا نام بھی ڈسکلوز کروں گا تاکہ کوئی ابحام نہ رہے کہ ہم لوگ ہواوں میں تیر چلا رہے ہیں ون نیٹورک سے بات شروع کرتے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ون نیٹورک کے مالک آمیر مغل انہوں نے کہا جی میں ٹریڈنگ کرتا ہوں اور پھر انہوں نے ایونٹ بھی اورگنائز کی اچھا آمیر مغل نے جس کمپنی سے ایونٹ اورگنائز کروایا وہ آپ کو معلوم ہے ہم بتا چکے ہیں کہ وہ ایک سرکاری ملازم تھا پھر اس نے جس طرح خیر وہ ایک لیداتی بات ہے اس کے اوپر ہم پروگرام کریں گے کیونکہ اس شخصیت نے کچھ اور نام سے بھی کمپنیز بنائی ہوئی ہیں وہ کس کے نام پہ بولتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے وہ ہم اس ایونٹ اورگنائزر کے اوپر بتائیں گے آپ کو کہ ڈی سی سے ویڈاوٹ اینی اپروول پروگرام انہیں منقید کروایا گیا اور اس حوالے سے ڈی سی سے ہماری جو بات ہوئی ہوا اب یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اب ون نیٹورک کا بزنس کیا ہے آمیر مغل کون سا ایسا ٹریڈنگ کا پلیٹ فارم چلا رہا ہے کہ جہاں سے اتنی زیادہ منی جنریشن ہوتی ہے کہ وہی ریوارڈ بھی دیتا ہے وہ لیپ ٹاپ بھی دیتا ہے فون بھی گفٹ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹورز بھی آپ کو کراؤں گا لیکن ہمارے نزدیک آمیر مغل جن کا اصل نام امیر حسین ہے ان کا کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے آمیر مغل صاحب کو ٹریڈنگ کی اے بی سی کا نہیں پتا آمیر مغل نے جو اپنا ٹریڈنگ ہاؤس بنایا ہوا ہے اس کا جو ریڈیو کو آفس ہے چکوال میں وہ ایک لہور کی شخصیت سے بنوایا گیا اور اس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپیہ اس شخص کو دیئے گئے تھے اس نے ایک فیک ٹریڈنگ ہاؤس بنا کے دیا اب آمیر مغل روزانہ ایک نئے سے نیا سلوگن مطارف کروا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے عوام کو دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹ سکے جس طرح ماضی میں وہ لوٹتا رہا آپ کو معلوم ہے کہ جمال وال کے ایک رہائشی کے اوپر آمیر مغل نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا تھا اور اس مقدمے سے عدالت نے اس لڑکے کو بری بھی کر دیا پھر اس کے بعد عبد جمال وال کے جو رہائشی ہیں انہوں نے ہمارے سے رابطہ کیا اور یہ شکوا کیا کہ جب بھی آمیر مغل کے خلاف ہم آواز بلند کرتے ہیں تو یہ دمکییں دیتا ہے کیونکہ ایک وقت وہ تھا کہ کیپی سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے آمیر مغل کے گھر کے باہر ڈھیرے ڈال لیے تھے اور آمیر مغل چھپ کے اس نے دوار پھلان کے وہ کس طرح باغا تھا وہ آپ کو اس کے جو علاقے کے مکین ہیں ان کی زبانی سنائیں گے ناظرین ٹریڈنگ کی بات ہو رہی ہے تو آمیر مغل صاحب بتا دیں کہ آپ کون سی ٹریڈنگ کرتے ہیں آپ کی روزانہ کیا پرافٹ کتنا ہے کیونکہ آپ تو صرف لوگوں کو بڑے انعامات کا بڑے خوابوں خیالوں کا سجا کر ان کو لوٹ رہے ہیں تو خدارہ یہ اس طرح کی جو کمپنیز اس طرح کی جو ویب سیٹس آتی ہیں جس طرح آمیر مغل کا ماضی کسی سے بولا نہیں ہے اس میں انویسمنٹ مت کریں ناظرین آتے ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کی جو کنٹری ہیڈ ہیں عزر حسین صاحب انہوں نے جو سیکرٹ ہمیں کال کی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ سے شکوا صرف یہ کرنا ہے آپ بڑی والی اور چھوٹی والی کی کہانی سناتے ہیں تو لوگوں کو بتائیں کہ جو چھوٹی والی تھی اس کے پیچھے جمال خان صاحب پڑے تھے آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جمال خان نے ایڈم عمین چودری کے کشتی ڈبوئی ہے اور اب میرے ساتھ مل کے وہ الہیات گروپ آف کمپنیز کو ڈبونا چاہتا ہے عزر حسین نے یہاں تک کہہ دیا کہ جہنزیب عالم جو الہیات گروپ کے مالک ہیں یہ بھی نیٹورکنگ کر رہے ہیں عزر حسین صاحب نے یہ تک کہا کہ پاکستانی فراڈ جو آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں سب سے بڑا فراڈ الہیات گروپ آف کمپنیز کرے گا عزر حسین صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم لوگ جو انویسمنٹ لیتے ہیں اسی میں رد و بدل کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے عزر حسین صاحب نے یہاں تک ہمیں کہا جی کہ ہم نے موٹی بزار کا ایک پروجیکٹ کیا تھا اس کے بعد عوام کا اعتماد ہم نے جو ہے وہ مل چکا ہے اب ہم نے عوام کو لوٹنا ہے عزر حسین صاحب نے یہ بھی شکوا کیا کہ آپ نے میرے استاد محترم کا نام لیا اور آپ نے کہا جی کہ وہ حلف دیں عزر حسین کے بکول عزر حسین کہتا ہے کہ میں ان کو مہانہ پیسے دیتا ہوں اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ جو عزر حسین کے استاد محترم ہے رحمت کاکر صاحب ہمارے لئے انتہائی قابل اعترام محترم ہے کیونکہ میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا اس کی وجہ یہ ہے کہ رحمت کاکر اتنا زندہ دل انسان ہے خدا ترس انسان ہے کہ جب بھی کسی غریب کو کوئی ضرورت پڑھتی ہے وہ شگرد جس کا ماضی کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے وہ اپنے استاد محترم کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اس کا استاد محترم اس سے مہانہ لیتا ہے اس لئے وہ حلف کے اوپر کبھی بات نہیں کرے گا اب یہ تو رحمت کاکر صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنی صداقت ہے کیونکہ عزر حسین صاحب نے یہ کہا جی ہم میں آپ کو ایک دو دنوں میں کسی اور نمبر سے وٹس ایپ کروں گا اور وہ آپ کو سکرین شارٹ بھی بیجوں گا اب جہاں تک رہی عزر حسین کی یہ باتیں ناظرین دیکھیں الحیات کا پہلا پروجیکٹ موٹی بزار اس کو ہم نے خود ہائلائٹ کیا کیونکہ وہ واقعی حقیقی معینوں میں فیزیکل بزنس تھا پھر اس کے بعد ہمیں یہ تلا ملی کہ فیس سیون میں بھی جانزے بالم نے کوئی جگہ پرچیز کیا اور اس کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ ایک فورسز کا ریٹائر آفیسر ہے اس میں ہم نے بہت سی کوشش کی کہ ہمیں کوئی ڈاکومنٹ بیریہ سے ملے لیکن ابھی تک وہ یا تو ٹرانسفر نہیں ہوا جانزے بالم کے نام تو یا وہ جانزے بالم نے ابھی صرف بات چیز شروع کی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ایک انہوں نے کے پی میں کا پروجیکٹ شروع کرنا تھا اس کا بھی کوئی معلوم نہیں لیکن جو شخص ایک دفعہ ڈیلیور کر رہے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ عوام کو اگر حقیقی معینوں میں چیزیں مہیا کی جائے تو عوام انویسمنٹ کرتی ہے جانزے بالم میں بھی وہ دل کے ساتھ لگن کے ساتھ پاکستانی عوام کو ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہو لیکن اس کے جو کنٹری ہیڈ ہیں عزر حسین صاحب وہ تو جانزے بالم کے بہت ہی خلاف ہیں انہوں نے تو وہ باتیں بتائی ہیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے شروع میں کہا کہ ہم لوگ ریکارڈنگ نہیں کرتے اگر ریکارڈنگ کر کے وہ سناتا تو شاید آپ کو یقین بھی آ جاتا کیونکہ ابھی تک الحمدللہ ہم نے جو جو بات کہی وہ سچ ثابت ہویا اب الحیات گروپ کے جو مالک ہیں جانزے بالم وہ اپنا موقف دیں گے عزر حسین کے جو استاد محترم ہے رحمد کاکر صاحب وہ اپنا موقف دیں گے تو میں اس کا بھی چلاوں گا ایڈم عمین چودری صاحب خانہ کعبہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے اور وہاں پہ انہوں نے گڑ گڑا کر دوائیں مانگی لیکن ان کی جو ویڈیو دیکھی وہاں پہ میرا ایک اعتراض ہے کہ دیکھیں اس ہستی کے لیے کہ رب نے عشق میں مبتلا ہو کے یہ کائنات تخلیق کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنے کتنے مظالم ڈھائے گئے لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے دشمن کو بددعا نہیں دی جس طرح ایڈم عمین چودری نے بددعائیں دی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ایڈم عمین چودری یہ سب کچھ خود کر رہا ہے یا کسی کے کہنے پر کر رہا ہے تو ایڈم عمین چودری صاحب ہمیشہ رب سے ایک دعا کیجئے گا کہ یا اللہ پاک جب تک زندہ ہیں خیر اور بلے کی امید رکھیں رب سے یہ بھی دعا کیجئے گا کہ یا اللہ پاک ہم سب کو برے وقت برے لوگوں اور برے دوستوں سے بچا کر رکھنا کیونکہ آپ نے جیسے کی بددعائیں دی ہیں وہ دل کو لگی ہیں اور ایک کمپنی کے مالک کو اس طرح زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ خانہ کعبہ میں جا کر اس طرح کی بددعائیں دیں امید ہے کہ آپ اگلی دعائیں شاید سب کے لیے ان کو رائے رات پر لانے کے لیے کریں اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ